السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حضرات آج کا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب کیسے حاصل کریں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا قرب اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لئے بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن وہ اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعہ بظاہر تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے خوش نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ سماج میں فرائض کو اور محرمات کو وہ احتمام نہیں دیتے جو احتمام وہ نوافل کو دیتے ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے فرائض کا احتمام نہیں ہوگا لیکن وہ نوافل کے ذریعہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ اسلوب حیات کیا یہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا حقیقی راستہ ہے حدیث رسول سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے فرائض کو ادا کرے اور فرائض کو اعلی ترین طریقے سے ادا کرے یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے بعد فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی احتمام کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے گویا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے فرائض کا علم سیکھئے اور اس کے بعد ان کا احتمام کیجئے اللہ رب العالمین نے بندوں پر دو قسم کے فرائض آئید کی ہے ایک وہ فریضہ ایک وہ واجب جس کو کرنا ہے جیسے پنج وقتہ نمازیں رمضان کے روزے زکاة حج اسی طرح سے عدل کرنا سچ بولنا اور دوسرا واجب وہ ہے جس میں آپ کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے شرک زنا کفر ظلم آپ کو نہیں کرنا تو فرائض کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ پورے احتمام کے ساتھ کیجئے اور جن سے آپ کو منع کیا ہے ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں یہ اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے ایک حدیث خدسی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا تَرَفْتُ عَلَيْهِ کہ بندہ جس چیز کے ذریعہ بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے ان چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بندے پر فرض قرار دیا یعنی فرائض کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اور فرائض کا احتمام کرنے والا بندہ بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّا اور برابر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کا مقام فرائض کا درجہ پہلے ہے اور نوافل کا درجہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نوافل کا احتمام کرتے ہیں یعنی نمازِ اشراع پڑھتے ہیں نمازِ تحجد پڑھتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ توحید کیا ہے توحید کی کتنی قسم ہے آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا تو نے توحید ہی معلوم نہیں تو میرے بھائیو جو علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے اور آپ کو علم حاصل نہ کر کے نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک راستہ یہ ہے کہ آپ فرائض ادا کیجئے اور آپ کے پاس جو وقت ہے اس وقت میں آپ کو علم حاصل کیجئے جو علم حاصل کرنا آپ پر فرض قرار دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فالب العلم فریضتنا علا کل مسلم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے یہی معاملہ زندگی کے سارے مسائل میں ہے ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اور گھر والوں کو تنگی میں رکھتا ہے حالانکہ گھر والوں پر خرچ کرنا ان کی ضروریات مہیا کرنا یہ اس کے اوپر فرض ہے اور باہر کے لوگوں پر صدقہ کرنا یہ اس کے لئے نفل ہے تو آپ پہلے گھر والوں کی بنیادی ضرورتیں مہیا کیجئے اس کے بعد آپ صدقہ کیجئے اسی طرح پوری زندگی کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ محموب اللہ رب العالمین کو یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر فرائض آئد کیے ہیں آپ ان فرائض کا علم حاصل کیجئے اس پر عمل کیجئے جو محرمات ہیں ان کا علم حاصل کیجئے اور ان سے اپنے آپ کو روکیے اس کے بعد پھر جو آپ کے پاس استطاعت ہے طاقت ہے ان میں آپ نوافل کا احتمام کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو فرائض کا احتمام کرنے والا اور اس کے بعد نوافل کا بہتمام کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وبرکاتہ تصورت اللہ موسیقی